اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین میرا دعا خانہ حافظہ بعد میں ہے تو میں ڈیٹی نئے نئے ویڈیو آپ کو دکھاتا رہتا ہوں تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے ہاتھ کاٹ کر نہیں دیتا یہ سمجھنے کے میرے اپنی زندگی کے اور میرے اپنے دعا خانے کے بہت ہی آزمودہ اور بیش بہا قیمتی نسخہ جات ہیں آپ اپنی زندگی میں ان کو ضرور شامل کیا کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو باہر میری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض ہر دکھا اور ہر پریشانی سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے تو بات یہ ہے پیارے ناظرین آج جو میں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ہے جسم کے اوپر جو ورم آ جاتے ہیں چاہے یہ جو آنکھیں ہیں کچھ لوگوں کو آنکھوں کے دیچے یہاں پر ہلکے آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کا چیرہ جو ہے وہ سویل کر جاتا ہے اور کچھ لوگ تو اس کو کہتے ہیں اول آ جانا چیرے کے اوپر ہاتھوں کے اوپر پاؤں کے اوپر اول آ جانا کچھ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاؤں پر جسم پر پیٹ پر اس قسم کی سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جن دوست احباب کو دردوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا یورکیسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن لوگوں کا پتہ اچھی طرح ورک نہیں کرتا تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے نیم حکیمی اور ڈاکٹروں کے پاس سلے جاتے ہیں وہ سٹیل آئیڈ میڈیسن دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے چھر کے اوپر سویل ہی ہو جاتی ہے پاؤں کے اوپر سویل ہی ہو جاتی ہے یا گھٹنے جو ہے وہ سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں تو جو میری آج کی ویڈیو ہے یہ ہے بیرونی سوزش کا علاج کچھ سوزشیں ایسی ہیں جو اندرونی ہیں مثال کے طور پر رحم میں سوزش ہو جانا پیڑو کے مقام پر سوزش ہو جانا جگر کی سوزش ہو جانا پتے کی سوزش ہو جانا انترنیوں کی سوزش ہو جانا میدے میں سوزش ہو جانا وہ علاقے چیزیں ہیں لیکن جو آج کا علاج ہے وہ ہے جسم کے اوپر سوزش جو کہ ظاہری طور پر نظر آتی ہے ہے مثال کے طور پر اگر کسی مریض کے ٹانگوں پر یا اس کے پیروں پر یا آتھوں پر سوزش ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں انگلی کی مدد سے یا سی آپ دباتے ہیں تو وہاں پر گڑا سا بن جاتا ہے وہاں پر وہ جگہ جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ پریس ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں آتا ہے تو بات یہ ہے پیارے ناظرین اس کا بہت ہی شار سا اور بہت ہی چھوٹا سا میرے پاس علاج ہے کچھ تو ایسے مریضوں کو سبزیاں زیادہ کھانے چاہیے ایسے مریضوں کو خوراک میں بیکری کا سمان نہیں کھانا چاہیے ڈرائی فروڈ نہیں کھانا چاہیے ایسے مریض کو مکھن دینا چاہیے جو آج سردیوں میں گزائیں ہیں وہ کھانے چاہیے دالے کھانے چاہیے لال لوبیا کھانا چاہیے جو موٹا ہے وہ اوبار کر کھانا چاہیے لیمن کا استعمال بھی کرنا چاہیے تو اور کوش یہ کرنی چاہیے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیئے ایسے مریض کو سال سے جلدی چڑ جاتا ہے پسینے زیادہ آتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جسم زیادہ سوزش ہونے کی وجہ سے وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تو ایسے مریض کو درد بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ایسے مریض بھی آئے میرے پاس کے جن کو درد ہوتی بھی نہیں ہے آپ نے وہ گوشت یا وہ جگہ جو سوزش کا شکار ہوئی اس کو دبائیں گے تو وہاں پر کبھی کبھی درد نہیں بھی ہوتی اور کچھ مریضوں کو وہاں پر دبارہ سے بڑی شدت کی درد ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس علاج ہے یہ دیکھیں استسکا کی ابتدائی علامات یا جسم پر ورم اماس کا علاج اس کو اماس بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں کڑی پتہ دو تولہ سنہ مکی پندرہ تولہ سونڈ تین تولہ نشادر تین تولہ پدینہ خشک تین تولہ کشنیز ثابت یہ تین تولہ فلفل سیاہ دو تولہ اور سوف تین تولہ تمام چیزوں کا آپ نے پیارے ناظرین صفوق بنا لینا ہے اور ان کو آپ نے الگ صفوق بنانا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ نے ان کا جب صفوق بنا لینا ہے تو آپ نے یہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ دوپیر کو اور آدھا چمچ رات کو ایسے مریض کو دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پشاب بھی کھل کر آئے گا کیونکہ ایسے مریض کو پشاب بہت کام آتا ہے بہت سے ڈاکٹر ہیں ایسے مریض کو پشاب والی عدویات دے دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پشاب مریض کو کھل کر آئے گا تو اس کی سوزش ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایک یا دو دن آیا اس کو پشاب آئے گا کھل کر لیکن بعض میں پشاب بھی نہیں آئے گا اور سوزش بھی کم نہیں ہوگی وہ وقتی علاج ہے لیکن یہ جو میرا نسخہ ہے یہ انشاءاللہ آزمودہ ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا دینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس کچھ ارکیات ہیں یہ دیکھیں یہ کاسنی کا رک ایسے مریض کو دیں اور اس کے علاوہ یہ ہے اجوائن کا ارک اور پھر ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ارکے مکوب یہ تینوں ارک آپ نے ملا کر کسی اچھی کمپنی اچھے برینڈ کے آپ لے لیں آپ نے ان تینوں ارکیات کو برابر وزن میں آدھ آدھا کپ لے لینا ہے یہ ڈیڑھ کپ بن جائے گا تو اس کو آپ نے صبح نہار پیٹ ہے اور رات کھانے سے پہلے چار یا پانچ بجے ایسے مریض کو نیم گرم کر کے دیں تو انشاءاللہ مریض کی سوزش بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کا جو مرض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے جو آنکھوں کے گدھ ہلکے یا سوزش ہے یا چیرے کے اوپر یا جسم کے اوپر ہے جو سوزش ہو گئی ہے انشاءاللہ اللہ وہ اس نسخہ کی استعمال کرنے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ایسے مریض کو پشابی سے ہی کھل کر آئے گا میدے کے میں ایسے مریض کو قبض جو ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی اور اس کا میدے اور جگر کی حدت بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ جہاں سوزش ہوتی ہے وہاں پر رتوبات جمع ہو جاتی ہیں جسم کی جو زائل فاضل رتوبات فاسد مادی ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ختم کر دے گی انشاءاللہ ٹاللہ تو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن دوست احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں چھوٹا سیک بٹن بھی ہے اس کے اوپر بیل بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ تعالی آپ پر مہربانی کریں میرا نمبر نوٹ کر لیں 03434167476 اپنا خیار رکھیے گا پیارے ناظرین انشاءاللہ جلد ہی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ